جیپور کے آسمان پر کالا دھوہ جیپور کے آسمان پر بیماریوں کا دھوہ سلفر کاربن مونو اکسائیڈ لیے منڈرا رہا ہے خوف بن کر اس دھوئے نے کر دیا ہے علاقے کے لوگوں کا جینہ محال آنکھوں میں جلن ساسوں میں گھٹن پریشان لوگ اترے سڑکوں پر کس سے کہیں کیا کہیں نہ ڈاکٹر کا پتہ نہ خیر خبر لینے والا کوئی لگانے لگے حسنے میں اپنی مانگوں کو لے کر نارا ہوا کے جھوکوں کے ساتھ تیرنے لگا ہے فضاؤں میں یہ زہریلا دھوہ کیا یہ دھوہ دلی پہنچے گا یہ دھوہ جیپور کے چاروں طرف ایک ہزار کلومیٹر تک پھیل سکتا ہے یہ دھوہ گجرات مہاراش حریانہ تک پھیل سکتا ہے یہ دھوہ پنجاب اتر پردیش دلی تک پھیل سکتا ہے نکل چکا ہے آسمان میں دھوہ بن کا زہر آسمان میں زہر جہاں جیپور اور اس کے آس پاس کے لوگ پریشان ہیں ان کے پریشانی کی وجہ ہے آئی او سی کے ڈپو میں نکل رہا زہریلا دھوہ اس دھوہ نے جیپور کے آس پاس کے علاقوں کے آسمان پر قبضہ کر لیا ہے زہر کے اس دھوہ نے راجستان علاقے کے کون کون سے علاقوں کو پرباوت کیا ہے وہ ہم بعد میں بتائیں گے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دے کہ یہ دھوہ ہوا کے جھوکے کے ساتھ دلی کی طرف بڑھا ہے اس وقت اس دھوہ نے آدھا فاصلہ تیہ کر بھی لیا ہے اور ان دھوہوں کے لیے دلی زیادہ دور نہیں ہے اگر یہ دھوہ دلی پہنچ گیا تو کیا ہوگا دیکھیں ہماری خاص رپورٹ جیپور کے آسمان پر امڑنے گھومڑنے والے ان کالے بادلوں کو دیکھئے آئی او سی کے ٹینکوں سے نکلنے والے اس کالے دھوے نے جیپور کے آس پاس کے لوگوں کا جینا محال کا رکھا ہے پریہورن پر ظلم ڈھانے والا پردوشن کا یہ دھوہ مسیبت کا سبب بننے والا ہے ہوا کے جھوکوں کے ساتھ یہ دھوہ آس پاس کے علاقوں سے دور دراز تک پہنچنے لگا ہے اور اب آشنگ کا یہ ہے کہ یہ دھوہ دلی تک بھی پہنچ سکتا ہے جانکاروں کے مطابق ہوا کو زہریلا بنانے والا یہ دھوہ کوٹ پتلی تک پہنچ چکا ہے یعنی دلی اور جیپور کے بیچ کی آدھی دوری یہ دھوہ تیہ کر چکا ہے یعنی کالے دھوہ کا یہ گوبار دیل سبیر دلی کے آسمان پر بھی چھا سکتا ہے موسم کے بدلاب کے ساتھ اس دھوہ کے اثر سے دلی والے بچ پائیں گے ایسا ممکن نہیں لگتا ہاں اس کا اثر بھلے ہی کم زیادہ ہو پیٹرل اور ڈیزل سے نکلے والی زہریلی گیسوں میں سلفر اور کابن مونوکسائیڈ کی خطرناک ماترہ ہے اگر یہ دھوہ دلی تک پہنچ گیا تو کیا ہوگا جانکاروں کی مانے تو اس دھوے سے سانس کی بیماری والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پر سکتا ہے ایسا ماریزوں کو سانس لینے میں تکلیف خانسی اور ناک بند ہونے کی سمسیہ سے دو چار ہونا پر سکتا ہے جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہے جیسے دمہ ہے برانکائیٹس ہے اس میں ان کو بیکاوز تھنڈا موسم ہے تھوڑا ویدر بھی فلکشویٹ کر رہا ہے پیلیوشن لیول ویل رائز تو اس سے ان کو سانس کی تکلیف یا خانسی یا ایریٹیشن ان دی آئیز یا ناک بند ہونے ایسے لکشن زیادہ ہو سکتے ہیں جیپور کے آس پاس اس دھوے کا جیسا کہر برپا ہے اس سے لوگوں کا ڈرنا لازمی ہے آئیو سی ڈپو کے آٹھ کلومیٹر کے دائرے میں کھیتوں میں کابن تھککوں کے روپ میں جم کر کر رہا ہے ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ کابن کے یہ کن سانس نلی میں بھی جا سکتے ہیں اس سے سانس کی نلی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اس کے علاوہ اس سے چھاتی میں جلن آنکھوں کی جھلی کو نقصان پہنچنے اور نیوونیا جیسی بیماری ہونے کا بھی خطرہ ہے